مسیح ماؤد اور عظیم و شان مجدد اور آخری ہزار سال کے مجدد کے آنے کی خوشخبریت دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تو پھر دوبارہ خلافت اللہ منحاج نبوت کی خوشخبریت دی پھر آپ نے خموشی فرمائی پس مجددیت کی ضرورت جس نے اپنے محدود دائرے میں تجدید دین کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر یہ کرنی تھی وہ اس وقت تک تھی جب تک کہ مسیح ماؤد کا ظہور نہیں ہوتا تھا ظہور نہیں ہوتا جب مسیح ماؤد علیہ السلام کا ظہور ہو گیا جو چودہیں صدی کے مجدد بھی ہیں اور آخری ہزار سال کے مجدد بھی ہیں پھر اس نظام نے چلنا تھا جو خلافت اللہ منحاج نبوت کا نظام ہے اور جس کے بارے میں حضرت مصیح ماؤد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ زبردست قدرت ہے حضرت مصیح ماؤد علیہ السلام کی صداقت کی اللہ تعالیٰ مختلف روحوں کی کوئی رہنمائی بھی فرماتا رہتا ہے اور اس میں خلفاء کو دکھا کر ان لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خلفاء میں روحہ میں دکھا کر اس بات کی تائیت فرماتا ہے کہ اب نظام خلافت ہی اصل نظام ہے اصل نظام ہے اور اس کے ساتھ جڑ کر ہی تجدید دین کا کام سر انجام پانا ہے نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجدد کا ذکر ملتا ہے ہاں خلافت کا ذکر ضرور ملتا ہے جس کا قدرشتہ جمعہ سے پہلے خدمے میں جیسے کہ میں نے کہا ستائیس مئی کو میں نے آیتِ استخلاف کے حوالے سے ذکر بھی کیا تھا پس مجددیت اب اس خاتم الخلفاء اور آخری ہزار سال کے مجدد کے ظہور کے بعد اس کے ذل کے طور پر رہ گئی ہے ستنور پر ہوگی اور حقیقی ذل جو ہے وہ نظام خلافت ہے اور وہی تجدید دین کا کام کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ پس اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ اگلی صدی کا مجدد کاب آئے گا اور آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ آسکتا ہے یہ نہیں آسکتا ہمیں حضرت مصیمہ علیہ السلام کے دعوی پر پختہ یقین پیدا کرتے ہوئے آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اپنی بھی اصلاح کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی نسلوں کی اصلاح کی طرف بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بھی بیداد سے بچانے کی ضرورت ہے اور اپنی نسلوں کو بھی بیداد سے بچانے کی ضرورت ہے حقیقی اسلامی تعلیم کو اپنے اوپر لاغو کرنے کی ضرورت ہے اور اسے پھیلانے کی ضرورت ہے اس زمانے میں اشارت کا کام اترازریوں سے بھی ہو رہا ہے کتابوں کے رسالوں کی صورت میں بھی اور ٹی وی چینل کے ذریعے سے بھی اور اس سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں اس کام کو ہمیں بجائے لانے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے اسلام میں جو پیتات اور غلط تعلیمات داخل ہو گئی ہیں انہیں حضرت مسیمہ علیہ السلام نے دور فرمایا ہے اور خلافت احمدیہ اسی کام کو آگے بڑھانے کے لئے کوشش آئے ہیں بس اس طرف بری طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے ہر احمدی کو بھی ابھی کل یہ پرسوں کی ڈاک میں دیکھ رہا تھا کہ ایک عرب نے لکھا کہ ملاؤں کے عمل اور مختلف قسم کی بیدات اور غلط تعلیمات اور نظریات سے میرا دل بچین تھا اتفاق سے مجھے ایم ٹی اے کے چینل مل گیا اس پر اسلام کی حقیقی تعلیمات دیکھیں حضرتیسہ علیہ السلام کی وفات کوئی آفتہ ہونے کے بارے میں پتہ چلا ہے وہ وفاتی آفتہ ہیں نہ کہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو پھر دل کو تسلی ہوئی یہ باتیں سنکیں کیونکہ میرا دل وہ کہنے لکھنے والا لکھتے ہیں کہ میرا دل پہلے ہی اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ کوئی شخص زندہ آسمان پر موجود ہو اتنے دو ہزار سال سے پس اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں جماعت میں شامل ہوتا ہوں تو یہ چیزیں ہیں جو اس دومانے میں حضرت مصیم علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کو پتہ لگ رہی ہیں سو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی نئے مجدد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب پورا ایک ہزار سال حضرت مصیم علیہ السلام ہی مجدد ہیں جس کا آپ نے خود جکر فرمایا ہے کیونکہ اور اس کے لئے ہمیں آپ کا بھرپور دست و بازو بننے کی ضرورت ہے تاکہ اصل تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کریں نکھار کر پیش کریں اس زمانے کے امام اور مسیح مہدی اور مجدد الفاخر کو اللہ تعالی نے یہ سامان محیح فرما دی ہیں انہیں صرف ان کو آگے پہنچانا ہے دنیا کی تربیت کے لئے اس لئے ہر وہ شخص جو اس خوبصورت تعلیم کو اپنے اوپر لاغو کرنے میں کوشہ ہوگا اور پھیلانے کی طرف توجہ دے رہا ہے آپ کا اور آپ کی خلافت کا سلسان نصیر بن رہا ہے اور وہ تجدید کا ہی کام کر رہا ہے پس ہمیں اس طرف تو جو دینی چاہیے کہ اس کام کو ہم آگے بڑھانے والے ہوں اور اسلام کی فتح کے نظارے دیکھنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس کی توفیق کتاب رمائے اس وقت ایک افسوسناک اطلاع ہے ابھی جمعہ کے بعد ایک جنادہ ہے جو میں بڑھاؤں گا جو مکرم خیر الدین باروس صاحب اور پھر انیلیشیا کا ہے یہ انیس سو سنتالیس میں میدان انیلیشیا میں پیدا ہوئے اور انیس سو اکتر میں بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہونے کی توفیق پائی انیس سو تہتر میں انہوں نے جامعہ احمدیہ ربا میں داخلہ لیا اور فصل خاص میں داخل ہوئے پھر اردو زبان سکھی پھر مسلسل میند کے ساتھ پڑھائی کرتے ہوئے آپ انیس سو بیاسی میں جامعہ سے شاید دگری حاصل کر کے کامیاب ہوئے آپ کی پہلی ترکرری انیلیشیا میں بطور مبلغ اس سلح چون انیس سو بیاسی میں ہوئی پھر اپنے حبائی شہر میدان میں ہوئی پھر ترہ سی میں چار ماہ کے لیے ملیشیا بھی جوایا گیا جہاں انہوں نے کالنمپور میں مسجد کی تعمیر کا کام کروایا ملیشیا سے واپسی پر انیس سو ترانوے میں آپ کو انیلیشیا بھی مختلف جماعتوں میں بطور مبلغ خدمت کی توفیق ملی انیس سو ترانوے سے انیس سو اٹھانوے تک آپ بطور مشنری انچارج فیلپائن کام کرتے رہے اٹھانوے سے آپ کی تقرری پپویا نیوگنی میں بطور انگورو انچارج ہوئی اور اپنی وفات تک وہیں خدمت کی توفیق پا رہے تھے چھے جون انیس سو گیارہ کو مخصوصی علالت کے بعد بقضائی الہی وفات پا گئے انہی اللہ وانہی اللہ حاجون خیر الدین باروز صاحب ایک مخلص اطاعت شعر اور کامل وفا اور وقت کی روح کے ساتھ خدمت دین بجال آنے والے مبلغ سے صلح تھے تبلیغ کا بہت شوق تھا ان کے ذریعے سے بہت سی جماعتیں قائم ہوئیں مساجد تعمیر ہوئیں جماعت نے جو بھی کام ان کے سپورت کیا بڑے ذمہ داری اور خوش حصوبی سے انہوں نے ادا کیا موسی بھی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی کافی چھادیاں تھیں اور اس وقت آپ کے تین بیویاں ہیں اور کل بچوں کی تعداد چودہ ہے جو میں آٹھ پیٹے اور چھ بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب وحیقین کو سب توفیق کتاب رمائے اور بھرود سائے کو در جاد بلاندر رہے اور نیک اور صالح اور خاتم دین ان کی نسل میں سے بھی پیدا ہوتے رہیں موسیقی اللہ ویڈیلہ موسیقی اللہ ویڈیلہ اللہ ویڈیلہ موسیقی ونشهد واللہ لا الہ الا اللہ ونشهد عنا محمدًا مبدو ورسوله ابعاد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والعسان وعیتائی ذو القربان وینحان الفاشاء والمنکر والبعی یعیزكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم ودوها یستجب لکم وَلَذِکرُ اللہ یکبر